موسیقی کون ہے مالوکہ عبیناش کیسی ہے مالوکہ عبیناش کی پرسنل لائف کیا ہوا تھا موڈی سرکار کے ساتھ مالوکہ کا بیواد ہیلو دوستو میں نتن آپ کا سواگت کرتا ہوں پولیٹنٹ ٹوڈیوز کے فلمیں گلیارے میں ساحل 2018 میں آئے کرنڈ فلم کیجی اپ چپٹر 1 کا کریز آج بھی خوب دیکھنے کو ملتا ہے راکی یعنی سوپر سار یس کے چاہنے والے آج بھی کیجی اپ چپٹر 2 کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جلد ہی فینس کا یہ انتظار ختم ہونے والا ہے نردیشک پرشانت نیل کی کیجی اپ ٹو چودہ اپریل کو سینما گروہ میں ریلیز ہو رہی ہے ساؤت کی کیجی اپ کے بلوک بسٹر ثابت ہونے کے پیچھے کئی کارن تھے اس کی کہانی کو لے کر کاسٹنگ تک سب کچھ درشکوں کو خوب پسند آیا تھا آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں کیجی اپ کی ریپورٹر ڈیپا ہیگڑے سے جنہوں نے فلم کی شروعات میں ہی دمدار انٹری لی اور درشکوں پر ایک خاص چھاپ چھوڑی جی ہاں وہیں مالوکہ جنہوں نے فلم میں انتناک مونسٹر کی کہانی سنا رہے ہیں بتا دے مالوکہ اویناش نے کریئر کی شروعات بطور چائلڈ آرٹسٹ کی اس کے بعد وہ کنر فلموں میں بطور ہیروین نظر آئی ان کی آئیکونک پرفورمنس کنر پروجیکٹ مایا مروگا میں دیکھنے کو ملی اس کے سفلتا کے بعد انہیں تمیل سینیما میں انٹری ملی وہ مشہور ٹی وی سیریل انی میں بطور لیڈ ایکٹرس نظر آئی آج کے سمیہ میں مالوکہ کرنڈ کے علاوہ ملی علم اور تمیل بھاشی فلموں میں بھی کام کر رہی ہیں جے جے آرو درشم آتھی ڈراما مائنے رنگ روڑ مسٹر اینڈ میسز رامچاری بومے رانگ رودرت تھندوامی سکات این ایمی کیتھی ڈیویڈ مکند مراری اور دیشمک جیسی کئی فلموں میں نظر آئی وہیں مالوکہ کے ٹی وی کریئر کی بات کریں تو وہ مائی مروکہ کے علاوہ انی مکتہ اراسی پارو مکتہ اور چیلے مائی سمیت کئی سپر ہٹ ٹی وی شو کا حصہ بھی رہی ساتھ ہی مالوکہ عوی ناش دیش کا پاپولر ٹی وی ریالیٹی شو بگ بوس کا حصہ بھی رہ چکی ہیں لیکن سلمان خان بگ بوس نہیں بلکہ بگ بوس کنڈ میں جسے مشہور سپرسٹار کیچہ سودیپ ہوسٹ کرتے ہیں لیکن جتنا سرل اور سیدھا ان کا کریئر لگتا ہے اصل میں اتنا ہے نہیں کیونکہ وہ نریندر موڈی کی سرکار دوارہ سینیٹری پیڈز پر جی ایس ٹی لگائے جانے کا بچاؤ کرتے ہوئے کئی بار انہیں اور ان کے کریئر کو آلوچنائے جھیلنی پڑی ہیں جب مالوکہ عوی ناش نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو سینیٹری پیڈز کی ضرورت نہیں ہے ملٹی نیشنل کمپنی بھارت میں سینیٹری پیڈز ڈمپ کر رہے ہیں کیونکہ اسے وکشت دیسوں سے ریجٹ کر دیا گیا ہے سینیٹری پیڈز کے بجائے پیریڈ میں مہیلاؤں کو ساف کپڑا استعمال کرنا چاہیے ایکٹریس کے اس بیان پر انہیں سوشل میڈیا پر آلوچناؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا بتا دیں KGF2 میں بھی مالوی کا نظر آنے والی ہے اور اسی رول میں جس رول میں وہ ہمیں 2018 میں دیکھی تھی حالانکہ ان کے رول میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا ہے وہی گرسی وہی آفیس اور وہی پروکتہ بتا دیں ویسے تو مالوی کا کا بہت چھوٹا رول ہونے والا ہے جو کی تین سے چار شوٹ میں ہی ختم لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ مانو پوری فلم مالوی کا اور انتناگ پر ہی ٹکی ہے دونوں کا رول چھوٹا بے شک ہے لیکن کافی خاص ہے بتا دیں KGF2 میں یش مالوی کا انتناگ سنجدت روینا ٹنڈن سبھی خاص رول میں ہیں جس کو ریلیز ہونے میں بس کچھ تائم ہی بچا ہے تو آپ KGF2 کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیں اور سیف رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چیرل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد